ایک پانچ پرلہ ڈبل سٹوری یونٹ میرے پاس آیا ہے دوستو اسی سوسائٹی میں میں نے ایک پہلے ایک مکان کا وی لوگ کور کیا تھا پنجاب ہاؤزنگ سوسائٹی ہے جی گورمنٹ کے ساتھ ایک اپروپڈ سوسائٹی ہے بیسیکلی یہ جو پلارٹس ہیں مکان ہیں یہ پنجاب ایمپلائز کو الوٹ کیے گئے تھے اور بعد میں کیونکہ ایٹس اپ تو یو کہ آپ سیل کرنا چاہیں کسی بھی پرائیویٹ بندے کو پرائیویٹ انٹریٹی کو تو ایٹس یور چوائس تو اینیویز یہ بلکل برینڈ نیو ایک پانچ ملہ ڈبل سٹوری یونٹ آیا ہے سب سے پہلا بلوگ ہے جی اس کا سب سے پہلا بلوگ دی بلوگ ہے یہ سراؤننگ میں گھر بنے میں ہیں ان کا بیو بھی آپ کو دکھاتا چلوں اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کبھی آپ کا چکر لگے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنا زبردست ایک علاقہ ہے پرسکون سب دو شاداب چالیس چالیس فوٹ کی گلیاں ہیں نارملی تیس فوٹ کی آپ نے سنا ہوگا یہاں پر چالیس چالیس فوٹ کی جو ہے آپ کو گلیاں ملتی ہیں کار پور چیریہ آپ کے سامنے ہیں چھوٹی اور بڑی دونوں گھاڑیاں آجیں گی سیکیورٹی کیمرہ بھی لگا ہوا ہے جی یہاں پر گھر میں ایک خوبصورت گھر ہے کار پور چیریہ کے ساتھ انڈر وارٹر ٹینک اچھا جی پانی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں ان کا اپنا سپلائر سسٹم ہے کار پور چیریہ کے ساتھ ایک کشادہ آپ کو ایک گلی بھی مل رہی ہیں جہاں پر آپ سائیکلز یا چاہیں تو اندر ایک چھوٹا سا لان ایریا بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ویو اس انگل سے بھی چیک کر لیں ٹھیک ہے الیکٹریسٹی موجود ہے ان کا اپنا وارٹر سپلائر سسٹم ہے اور گیس ابھی آنا باقی ہے گیس لگنے کی دیر ہے پھر آپ کو اس پرائز یعنی کہ کرنٹلی جو پرائز چل رہی ہیں یہاں پر اس پرائز پر آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی اچھا جی پانی کی موٹر لگی ہوئی ہے انڈر وارٹر ٹائنک بنا ہوا ہے کار پور چیریہ آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہے جی آگے ایک بیڈ ہے نیچے اور اوپر دو بیڈ ہیں سمرائز پہلے ہی میں نے آپ کو کر دیا ٹھیک ہے جی یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے اور کیونکہ ابھی تازہ پینٹ کا کام ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ کچھ سمان ہوگا رہا بکھرا بکھرا نظر آ رہا ہوگا آپ کو بہترین کنسٹرکشن اچھی کوالٹی آف کنسٹرکشن آپ کو یہاں پر ملے گی کوشش کیا کریں جب بھی آپ کسی مکان کا ٹور کرتے ہیں خریدنے کی غرصی تو کسی ایکسپرٹ بندے کو بھی سار لے آئیں تاکہ کنسٹرکشن کوالٹی وڈ ورک کیسا ہوا ہے ٹائل کیسی لگی ہے سارا انیلیسس کر لیا کریں ٹھیک ہے یہ سامنے ایک سٹور بھی بنا ہوا ہے اوپر کے لیے راستہ یہاں سے جا رہا ہے جبکہ یہ رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کا ٹی وی لانج ایریا آجے گا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ٹی وی لانج ایریا سیٹ اپ بنا ہوا ہے اور نارملی آگے والی سائٹ کے اوپر دو رومز ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ایک بڑا کچن رکھ دیا ہے ٹھیک ہے کچن کی بھی ایک اپنی ورث ہوتی ہے تو کچن انہوں نے ایک بڑا رکھ دیا ہے وہ آپ کو اس کا ویو کروائیں گے ایک دفعہ اس سینگل سے دوبارہ سے بھی چیک کر لیجئے اور یہ ہے جی ٹی وی لانج ایریا اور اس کے ساتھ یہ ہے جی اس کا کچن جہاں پر کام جو ہے کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے اوپر ایکزاز فین اور کھڑکی بھی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور ٹائل ورک وڈ ورک کمپلیٹ ہے جبکہ یہ ایک بیڈ یہاں پر آپ کو مل جائے گا تو ٹور کرواتے ہیں جی آپ کو کچن کا ٹھیک ہے باہر والی سائیڈ کے اوپر کافی اوپن ایریا بھی چھوڑا گیا ہے یہ وینٹیلیشن ایریا یا لانڈری ایریا جس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ کو ویو کروا دیں گے آٹومیٹک سٹوف ہے ٹھیک ہے کام ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہے الیکٹریکل پرمبنگ وڈ ورک ٹائل ورک تو میں آپ سے یہ چیز ڈسکس کر رہا تھا کہ آپ نے جب بھی کبھی گھر لینا ہے تو کسی کو ایکسپرٹ بندے کو اپنے ساتھ ہمیشہ لے کر آیا کریں تاکہ آپ کو آئی ڈیا ہو سکے کیونکہ نارملی آپ کوئی گاڑی بھی خریدنے جائیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کوئی نہ کوئی آہ بندہ لے کر جاتے ہیں کوئی میکینک لے کر جاتے ہیں تو یہ تو خیر بھر گھر ہے ٹھیک ہے کروڑا روپے کی مالیت کے آج کل آپ کو پتا ہے گھر ہوتی ہیں تو اینیویز ابھی آپ کو میں ویو کرواتا ہوں جی لانڈری ایریا یا ونٹیلیشن ایریا اوپن ایریا یہاں پر آپ واشنگ مشینز سپنرز ایزیلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کافی زیادہ اوپن ایریا رکھا گیا ہے نیچے ٹائل لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹیپس ہوا رہا پروپرلی یہاں پر انسٹالڈ ہیں اور آپ یہ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر ایک گیزر بھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی الیکٹریکل گیزر یہ اوپر سے ایک میں آپ کو ویو چیک کروا رہا ہوں ابھی چلتے ہیں جی اوپر والی پورشن میں اور آپ کو ویو چیک کرواتے ہیں جی اوپر کا دو بیڈز ہیں جی اوپر اور ماشاءاللہ خوبصورت گھر ہے پانچ مرلہ ایک سراؤنڈنگ کا ویو بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ باہر والی سائٹ کا ویو ہے اور یہ چیک کر لیجئے جی یہاں پر یہ جو اوپن ایریا چھوڑا گیا ہے اور یہاں پر آپ چیک کر لیں دو رومز ہیں دونوں کے ساتھ آپ کو علماریاں بھی مل جائیں گی بڑے سائز کی ٹھیک ہے جی سیلنگ ورک آپ چیک کر لیجئے علماریاں بھی کافی ایکسپنسیب ہوگی ہیں لازٹ ٹائم میں نے ایک گھر کا ٹور کیا تھا اور میں نے ایک اچھے بڑے سائز کی علماری کی کاسٹ کا آئیڈیا لگانا چاہتا ہوں پتا چلا کہ تقریباً پچاس ہزار روپے کی علماری کے اوپر ہی کاسٹ آ جاتی ہے تو مہنگائی کافی ہو چکی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ دن بدن پاکستان میں کنسٹرکشن کاسٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے تو لکڑی تو ویسے ہی آپ کو پتہ کہ کافی مہنگی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ کیلکولیٹ کریں نا تو کافی زیادہ کاسٹ آ جاتی ہے اسی لئے لوگ پریفر کرتی ہیں کہ یار بنا بنایا گھر مل جائے ویسے اگر آپ خود سے بھی گھر بناتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا ٹائم جو ایکسپینڈ کرتے ہیں انگلیش سیٹ لگی ہوئی ہے بہترین ٹائل ورک تو دوستو آپ کو بتا رہا تھا کہ جب آپ سپوس کریں کہ پانچ مرلہ کا بھی گھر بناتے ہیں تو اپنے منڈ میں ایک جو ٹائم فریم ہے وہ اٹ لیسٹ آہ تین مہینے کا رکھا کریں اس دوران پھر نہ تو آپ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں نہ ہی آپ کوئی جوب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹائم وہ جو تین مہینے آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کاسٹ بھی اپنے منڈ میں رکھا کریں تو پھر اچھا جو آپ کو انجینئر ملنا اچھا انٹیئر ڈیزائنر ملنا یہ بھی بڑی مشکل ایک پراسس ہوتا ہے یہ ایک دوسرا واش روم ہے اس میں بھی شاور لگا ہوا ہے تو نیچے بھی ایک بیڈ ہے اوپر دو بیڈ ہیں اور دونوں کے ساتھ آپ کو اٹیچ واش روم مل جائے گا باہر کا بھی آپ کو تھوڑا سا ویو کرواتے ہیں یہ اوپن ایریہ کافی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر لانڈری کا بھی سیٹ اپ گارہ کر سکتے ہیں آپ ایزی لی ٹھیک ہے جی ٹیپ سوارا یہاں پر بھی انسٹرولڈ ہیں پنجاب ہاؤزنگ سوسائٹی ہے جی گورنمنٹ اپروڈ سوسائٹی ہے سٹارٹ آف دو ویڈیو میں بھی میں نے منشن کیا تھا کہ بیسیکلی یہ ایک پرپر کوٹا ہوتا ہے جی پنجاب گورنمنٹ کے انڈر جو بھی ایمپلائز آتے ہیں ان کو الارٹ کی جاتے ہیں مکان آگے سے سوری پلارٹ تو آگے سے وہ جو پلارٹ ہیں وہ کسی اور کو ہینڈ اپ ارکار دنیا اگلا بندہ کنسٹرکشن کر کے گھر بنا لیں وہ پھر پبلک اینٹیٹی پرائیوٹ اینٹیٹی ہو جاتی ہے اور اس میں پنجاب گورنمنٹ کو کوئی اتراز نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بلکل برینڈ نیو جونٹ ہے یہ کچھ ویجولز میں نے آپ کے لیے ریکارڈ کر کے رہا کلیے تھے کہ آپ یہ بھی چیک کر لیجئے ٹھیک ہے جی یہ سراؤنڈنگ کا ویو ہے یہ ڈی بلوک ہے بیسیکلی اس کے بہت سارے بلوک لگتے ہیں لیکن پہلا بلوک اس کا جو ہے وہ ڈی ہے پنجاب ہاؤزنگ سوسائٹی ہے ڈیالا روڈ راولپنڈی اس کے بالکل اپوزیٹ سائٹ کے اوپر سنوبر سٹی ایک پرائیوٹ ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اس حوالے سے میرے کافی بھی لوگ موجود ہیں لازٹ ٹائم بھی میں نے دو بھی لوگ بنائے تھے جو کہ ڈبل ہائٹڈ مکان تھے پانچ مرلہ اور ایک دس مرلہ تھا ٹھیک ہے پانچ مرلہ تھا اس کی ڈیمانڈ ایک ستر تھی جبکہ دس مرلہ تقریباً پونے تین دس مرلہ کی کاؤز تھی وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ پنجاب ہاؤزنگ سوسائٹی میں ہے اس کی ڈیمانڈ کی ہے حوالے سے بات کی جائے تو ایک پینتیس ہے جی ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے is the demand of this five mile لارڈبل unit house یہ مین بولیوارڈ ہے سامنے water tank آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پانی کا اپنا supply system ہے ان کا پانی کا کوئی issue نہیں ہوتا یہاں پر اور گیس کی بھی امید کی جا رہی ہے کہ گیس اگر یہاں پر آ جائے گی تو پھر تو بہت زیادہ rates جو ہیں وہ shoot ہو جنگی anyways گیس پاکستان میں کیا پاکستان میں نہیں ہے نئے میٹرز بھی بہت time taking process بنا ہوا ہے anyways one point three five crore is the demand of this double story five milah unit house اور مزید information یا negotiation یا اگر آپ کا اپنا کوئی مکان یا plot ہے آپ اس کو sell out کرنا چاہ رہی ہیں تو نیچے دیئے گئے وارس اپ نمبر پر contact کر سکتے ہیں وارس اپ کے اوپر صرف ایک voice message concerned plot یا مکان جو بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتی ہیں اس کا کر دیا کریں دیر سویر آپ کو انشاءاللہ ضرور reply کر دیا جائے گا آئی تک کے لیے دوستو اتنا ہی امید ہے آپ کو آج کا مکان آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگئے تو شیئر اور like ضرور کر دیا کریں شیئر اس غر سے بھی کر دیں کہ آپ نہیں تو کسی اور کے کوئی چیز کام آجے یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ next vlog میں next topic next علاقے میں کسی next مکان کی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی آئی تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بان اور اللہ حافظ